اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتا من لسانی یفقه قولی اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباع ورن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وہلی بیتہی اجماعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے دن تمام اپنے ساتھیوں کو جمع فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر جمعے کا اجتماع ہے اس کو ایسا مقام دیا کہ جو ظہر کے نماز ویسے عام دنوں میں ہوتی ہے وہ پھر جمعے والے دن ایسے ہوتی ہے کہ دو رکتیں فرض ادا کی جاتی ہیں اور باقی جو دو رکتیں ہوتی ہیں ان کے قائم مقام جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وقفہ لیا کرتے تھے دو حصوں میں وہ خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ ظہر کی باقی دو رکتوں کے قائم مقام ہو جاتا تھا تو جیسے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور بار بار یادیہانی بھی ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آ جاتا ہے حکم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ماننے والا تو اہل حق میں سے ہوتا ہے لیکن جو اس کو جھٹلا دے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حکم کو جھٹلا دینے والا انکار کرنے والا وہ پھر حق پہ قائم نہیں رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا بالکولی کا جہر بازکم لبازن ان تحبت اعمالکم تری پڑا ہے ہم سب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد کے سامنے لا ترفعوا اسواتکم اپنی آواز ایسے نہیں نکالنی کہ ان کی آواز سے انچی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیمہ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلانے والا شور کرنے والا انداز نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دھیمہ انرم لہجے میں بات کرتے تھے لیکن مومنوں کو کہا گیا اور ان کی آواز سے بھی آواز انچی نہیں ہونی چاہیے دوسرا ان کے ساتھ بیعث نہیں کرنی یہی ہے ویسے مجھے بھولی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم ہو کے بے یاد کرائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی یاد کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں سارے اگر تمہیں ان کے ساتھ ایسے جھگڑا کی جھگڑا سے مراد بحث بحث مبایسہ کیا یا ان سے آواز بھی تمہاری انچی ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے عمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے وان تم لا تشہرون اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے گا وہ ایل حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچی آواز کرنا جائز نہیں ہے مومنوں کے لئے کہاں بحث کرنا کہاں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیں اور نہ ماننا انکار کر دینا کہاں یہ کہ مزاک اڑانا کہاں یہ کہ جھٹلا کر سنی انسنی کر کے چلے جانا تو جو یہ بات نہیں مانتا ہم سب یہ بار بار ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے یہی بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ کیا کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دیتا ہے کفر کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا انکار کرنے والا جھٹلانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز رہے گا اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا اس کے خطبے کے ویض سننا جائز رہے گا بالکل جائز نہیں رہے گا لہٰذا پچھلے کچھ ہفتوں سے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے ہم لوگوں نے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے یہ ملا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے کچھ لوگ اگر پہلی دفعہ ہیں تو ان کو ہارڈ ڈوز لگ رہی ہوگی لیکن آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا تو ان کے پیچھے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سری حکم امام مادی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا ہے ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے مزاک بھی اڑایا ہے اور کچھ ہیں جنہوں نے سری انکار کیا اور کچھ ہیں جیسے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تھا نو سو سال عزد نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی دعوت پھیلا رہے تھے تو جب قوم نے نہیں سنا تو نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر کیا کہا کہ اے میرے رب اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا ہے لیکن میرا بلانا میرا پکارنا میری اذان دینا ان کو یہ بلانا کہ اللہ کی طرف آؤ اس سے ان کو کچھ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے مزید فرار اختیار کی مزید دور ہوتے گئے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا کہ تو انہوں نے کیا کیا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں وَاسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ اور اپنی روش پر اڑے رہے دھیٹ بنے رہے وَاسْتَقْبَرُ سِيقْبَارَ اور تکبر ہی تکبر کرتے رہے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ کے حکم کو حکیر جانا انہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا تو اکثر کا معاملہ ان میں سے ایسا ہی ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا نہیں بھی ہے تو کانوں میں اونیاں ٹھوس لیں ہیں جب کوئی بات ان تک پہنچتی ہے جب کوئی ویڈیو ان کے سامنے آتی ہے جب کوئی لیکچر ان کے سامنے پہنچتا ہے تو جلدی سے سوائپ اپ کر کے گزر جاتے ہیں جیسے پہلے دور میں انبیاء جب جاتے تھے تو وہ کنی کترہ کے لوگ گزر جاتے تھے تو ان میں سے اکثر کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے تو ایسے لوگوں کے پیچھے پھر جمعہ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ جمعہ پڑھانا شروع کر دوں یا محمد قاسم جمعہ پڑھانا شروع کر دیں اللہ کا حکم اللہ کا عمر ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون بنایا جائے گا جو بھی ذمہ دار ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے پھر کس کی اطاعت کرنی ہے جو بھی تمہارے اوپر ذمہ دار ہے جو بھی تمہارے اوپر حکمران ہے جو بھی تمہارے اوپر حکمران ہے کل حکمران تم میں سے ہر ایک حکمران ہے کہیں نہ کہیں گھر کے اندر کون حکمران ہے والد حکمران ہے خندان کے اندر کون حکمران ہے دادا حکمران ہے اس سے اوپر محلے میں کون ہے کوئی نہ کوئی ذمہ دار موجود ہے کہیں پہ کوئی محلے کا نازم ہوگا کہیں پہ اس سے چھوٹی جگہ پہ کوئی کانسلر ہوگا اس سے اوپر چلے جائیں تو کوئی اور ایم پی ہوگا اس سے اوپر کوئی امنی ہوگا پھر وزیر ہوگا پھر کوئی صوبائی سطح پہ ہوگا پھر قومی سطح پہ ہوگا تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ اپوائنٹڈ لوگ ہیں جس کو بھی چاہے کافر کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے حکومت دینے والا کون ہے اللہ ہے حکومت دینے والا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَلَيُمَت اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّهُ وہ جو وَعدَ اللّهُ اللَّزِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہے جو خلافت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے حکومت دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہوں جو ہی خلافت دینے والا ہوں حکومت دینے والا ہوں اس لیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزمائش ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلافت دیا ہے اس کی اطاعت فرض ہے لہٰذا کسی کا کام یہ نہیں بنتا کہ وہ اپنی کوئی جماعت یا اپنی کوئی اورگنیزیشن بنا کے اعلان کر دے کہ آج سے ہماری اطاعت جو ہے وہ ہمارے پیچھے سارا ڈسپلن چلے گا ایسا جائز نہیں ہے حق کی طرف آپ بلا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کو لگا کہ حضرت عمر نے ایک چادر کے بجائے دو چادریں پہنی ہوئی ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مہر کا معاملہ ہے حق مہر والا معاملہ ہے اس میں کوئی غلطی کی ہے تو کھڑے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حق کی طرف دعوت دی گئی لیکن یہ نہیں کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھینچ کے ان کی چادر اتار دی جائے یا ان کو ممبر سے ہٹا دیا جائے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ایک جہاد کی قسم ہے لیکن کلمہ حق کہنا اس کے خلاف اعلان جہاد کرنا کیا ہے خارجیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ کڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیز لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے تقسیم فرما دی پیچھے کچھ لوگ رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر دیا آپ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر دیا آپ کے فیصلے کے اوپر اعتراض کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ خارجیوں میں سے لگتا ہے اور خارجی کون ہے ہوا قلاب النار کون ہے رسول اللہ نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں اور دمشق کی مسجد میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حکومت وقت نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگ حکومت وقت کے خلاف خروج کر رہے تھے تو حکومت وقت نے ان کے ساتھ جنگ کی ان کو اس کے بعد ان کو قتل کر کے ان کی گردنیں مسجد کی سینیوں میں لٹکا دی تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے اندر مسجد میں بیٹھ کے کیا کہا کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے کیا انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ عمران ریاض خان کی زبان نکال دیا اس کو چپ کرا دیا یہ کہا انہوں نے یہ انہوں نے کہا کہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ عمران خان ان کو کیوں بند کر دیا یہ حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا تھا یہ کا انہوں نے فرمایا کہ ان یہ قتل ہونے والے بدترین مقتول ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اتنی کلیر آپ سٹینس دے رہے ہیں کہ یہ جو گردنیں لٹکی ہوئی ہیں ان کے سر لٹکا دیئے گئے ہیں ان کو آپ بدترین کہہ رہے ہیں اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو تو آپ کو ظالم کہنا چاہیے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہترین لوگ ہیں ان نے فرمایا اگر میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ سات دفعہ سات تک انہوں نے گنا نہ سنی ہوتی تو میں تم سے کبھی نہ کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت وقت کے خلاف خروج کرنے والے حکومت وقت کے خلاف اکسانے والے اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والے یہ کیا ہیں یہ خوارج میں سے ہیں اور خوارج کا معاملہ کیا یہ جہنم کے کتے ہیں اور اگر ان کو حکومت وقت قتل کرتی ہے سزا دیتی ہے تو یہ بدترین لوگوں ہوں گے بدترین مقتول ہوں گے جہنم میں گھر بھیکے جائیں گے لہٰذا چاہے وہ کوئی پولٹیکل پارٹی ہو چاہے کوئی عوامی جماعت ہو چاہے کوئی بھی ہو جو حکومت کے خلاف خروج کا اعلان کرے یا حکومت کے سٹیٹ کے اندر اپنی سٹیٹ بنانے کا اعلان کر دے کہ آج سے یہاں پہ ہماری حکومت چلے گی حکومت وقت کا سکہ نہیں چلے گا حکومت وقت کا اصول نہیں چلے گا وہ کیا ہیں خوارج کے اصول پہ ہیں اور خوارج کا معاملہ کیا ہے ہوا کلاب النار وہ جہنم کے کتے ہیں لہٰذا یہ جو ڈے 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 ڈینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ انہوں نے اپنا اپنا فرقہ آناؤنس کیا ہوا ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا فرقہ صحیح ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کامیاب ہے میرا طریقہ ٹھیک ہے اور باقی سب کو غلط قرار دے رہا ہے تو پھر کس کے پیچھے جمعہ پڑھا جائے گا امام مہدی کے پیچھے نہیں جمعہ امام مہدی کے پیچھے بھی ابھی نہیں پڑھا جائے گا جب تک امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے پھر جمعہ کہاں پڑھا جائے گا جمعہ اگر پریزیرنڈ آف پاکستان چاہے اس کی موچے ہو چاہے وہ شیو ہو اس کی چاہے اس کو صرف قلو اللہ واخد آتی ہے وہ خود جمعہ پڑھا ہے تو اس کے پیچھے جمعہ پڑھا جائے گا اگر وہ نہیں پڑھا تو پرائیم منسٹر پڑھا لے چاہے آپ کو جتنا مرضی برا لگے یہ انوار اللہ کاکڑ پڑھا لے جمعہ چلیں اگر وہ نہیں پڑھا وہ بھی نہیں پڑھا آرہا ہم اس کے سودی نظام کے اوپر بات کرتے رہیں گے غیر شریع عدالتی فیصلوں کے خلاف ہم بات کرتے رہیں گے لیکن اگر وہ جمعہ پڑھا ہے تو جمعہ میں اسی کے پیچھے پڑھنا پڑھے گا کیوں اتی اللہ ورسولہ وعول امری منکم جس کے ہاتھ پہ بیعت کر دی گئی جس کو حکومت دے دی گئی اس کے پیچھے جمعہ پڑھا جائے گا اس کی اطاعت کی جائے گی چاہے وہ غلطی بھی کر رہا ہو خروج نہیں کیا جائے گا چلیں اگر رنوار الحق کا کرنی پڑھا رہا پھر کون پڑھا لے پھر چیف آف آرمی سٹاپ پڑھا لے چلیں کوئی بھی نہیں پڑھا رہا تو انہوں نے ایسے کیا ہے کہ یہاں پہ اتنا کم از کم کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناتے کہ تمام بڑے شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں بھی ایسی مرکزی مساجد موجود ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ فلاں بندہ جا کے جمعہ پڑھا دیا تو اسلام آباد میں فیصل مسجد میں حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ ایک امام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے وہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہے اور باقی نمازیوں پڑھاتے ہیں لہذا جمعہ کس کے پیچھے پڑھا جائے گا اس امام کے پیچھے پڑھا جائے گا جس کو حکومت کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہاں یہاں پہ باقی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ گھروں میں بھی محلوں میں بھی نماز کی جگہ یا مسجدیں بنایا کرو تو یہ جو اجتماعیت ہے اگر چند لوگ جمع ہیں اب وہ جا کر فیصل مسجد میں یہ نہیں کہ اب وہاں پہ جا کے پڑھیں وہ ہفتے میں ایک دن اجتماعیت ماست ہے باقی آپس میں سے کسی کو بھی ذمہ دار جس کو وہ جانتے ہیں آگے کھڑا کر دیں لاہور میں امام مہدی کا ابھی جلسہ چوتھی دفعہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو ان کے درمیان امام مہدی سینئر موجود ہیں ابھی بیعت نہیں ہوئی لیکن ان کے درمیان تو وہی سینئر ہے نا وہاں پہ ابھی کوئی پرائم منیسٹر وغیرہ تو نہیں آیا نا ان کے جلسے میں شرکت کرنے کے لئے تو نہیں آتا تو لہٰذا ان کو آگے کھڑا کیا جائے گا یا ان کی طرف سے کسی کو وہ کسی کو کہہ دیں تو وہ آگے نماز پڑھائے گا ٹھیک ہو گئی یہ بات تو having said that یہ جمعہ جو ہے نا باقی تمام لوگ بھی جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہ جمعہ کا خاص اتمام کریں چاہے آپ کو دور سے آنا پڑے چاہے آپ کے لئے مشکل ہو چاہے آپ کے لئے آسانی ہو اور دوسری بات یہ کہ جمعہ کا خطبہ بھی وہی دے گا جس کو امام مقرر کیا گیا حکومت کی طرف سے تو اس جمعہ کا خطبہ بھی ہم جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے ہم دیا کریں گے لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جمعہ والے دن اجتماع کرنا جمعہ والے دن حق بات پہنچانا لہٰذا جمعہ والے دن ہم اپنے طور پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق بات ہوتی ہے جو پیغام ہوتا ہے آپ تک پہنچ جاتا ہے آپ کے توسط سے باقی ساری امت تک بھی پہنچ جاتا ہے تو لہٰذا جمعہ کا بھی اتمام کریں کیونکہ جمعہ چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے چاہے آپ کو دور جانا پڑے جو پنڈی میں ہے وہ پنڈی میں کوئی سرکاری مسجد ہوگی وہاں پہ جا کے دیکھ لیں اور جو اسلامباد میں ہے وہ فیصل مسجد میں یا اور کینٹ ایریاز میں تو تمام مساجد کے امام جو ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہی پانٹڈ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کینٹ میں کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو باقی اس کے بعد کوشش کیا کریں تمام لوگ اس اجتماعیت میں بھی اثر کی نماز آ کے یہاں پڑھا کریں اور اس لیکچر میں لازمی شامل ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی طرف جوڑ کے رکھے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ اسی طرح آنا لازم ہے کہ جیسے جمعہ میں آنا لازم ہوتا ہے جمعہ کے نماز میں آنا اس طرح لازم ہے ہاں جب خلافت قائم ہو جائے گی پھر جو جمعہ نہیں پڑھے گا امام مہدی کے پیچھے تو جو دو جمعہ اس کے اوپر پھر وہ حدیث لاغو ہوگی کہ جس نے دو جمعہ بغیر کسی شریعی عذر کے چھوڑ دی اس کے دل کے اوپر مور لگا دی جاتی ہے ایک یہ بات آپ سے کہنی امپورٹنٹ تھی دوسری بات بہت اہم کل نواز شریف آ رہا ہے پاکستان اب آپ دیکھیں کہ ساتھ میں میں نے آپ کو یہ گزارش بھی کر دی کہ اتی اللہ ورسول وعولو الامری منکم اطاعت کس کی کرنی ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی کرنی ہے لا تعاوط المخلوقی فی معاصیت الخالق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی کی اطاعت نہیں ہے اگر حکومت وقت مجھے یہ کہے کہ سود کھاؤ تو میں نہیں کھاؤں گا یا خروج پھر بھی نہیں کروں گا مجھے کہ زنا کرو تو میں نہیں کروں گا لیکن خروج میں پھر بھی نہیں کروں گا اسی طرح اگر حکومت وقت یا state of the وقت ہمیں ہمارے اوپر کسی جھوٹے کو کسی مکار کو کسی دجال کو کسی خائن کو ذمہ دار بنا رہی ہے تو میں بات کرتا رہوں گا میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہوں گا کہ جا کر روڈ کے اوپر کھڑے ہو کہ نعرے لگائیں یا پیہ جام کر دیں نہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وصلہ لے کر یا پتھر لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ جائیں نہیں لیکن حق بات کہتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر بھی یہ ایسی سیچویشن کر دی ہے ویسے ساری دنیا میں یہ ہوئی ہوئی ہے چائنیز موڈل جس کی بات پاکستان میں ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ اصل کنٹرول وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے سنگل پارٹی ہوتی ہے اسی میں سے کبھی ایک شخص کو کبھی دوسرے شخص کو وہ لیڈر بنا دیتے ہیں اسی طرح یونائٹڈ سٹیٹس میں بھی اصل گورنمنٹ وہاں پہ پینٹاگون کی ہوتی ہے تو کبھی وہ ڈیموکریٹس کو کبھی ریپبلکنز کو سامنے الٹرنیٹ کر کے لاتے رہتے ہیں کبھی ایک کو باری دیتے ہیں کبھی دوسرے کو اور اس پارٹی کے اندر میں بھی افراد کو بدلتے رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ اصل میں پینٹاگون کی ہوتی ہے اوبامہ نے کتنا کہا تھا کہ چینج 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 غلط ہو رہا ہے بوش نے غلط پالیسیز کی ہے بوش جونئر نے عراق کے اوپر حملہ کر کے غلط کیا ہے افغانستان کے اوپر حملہ کر کے غلط کیا ہے اول برنگا چینج اوبامہ نے آتے ہی وہی پالیسیز کنٹینیو کی جو پہلے بوش چلا رہا تھا کیوں اس لیے کہ گورنمنٹ وہ صرف دکھانے کو ڈیموکریسی ہوتی ہے اصل گورنمنٹ کس کی ہوتی ہے پینٹاگون کی ہوتی ہے ایسا ہی معاملہ باقی جگہوں پہ بھی ہے ڈیموکریسی ایک جھوٹ ہے جو پوری دنیا کے ساتھ بولا گیا پوری دنیا کے سامنے لائے انگریز جمہوریت ایک طرز وہ کیا ہے شیر اس کو آتے ہیں یہ راز یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اور وہ ابلیس کی مجلس شورہ میں بھی وہ ابلیس کا کوٹ اقبال نے کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب انسان ذرا تیز طراز ہو گیا نا تو ہم نے جمہوریت کے ذریعے اس کو بادشاہی کے ڈگر پہ چلا دیا تھی وہ بادشاہی تھی وہ شیطانیتی تھی وہ کفری لیکن ہم نے جمہوریت کا لبادہ اسے پنا دیا جمہوریت کا ڈھونگ رچا دیا کہ لوگوں کو لگے کہ ہم آزاد ہیں ہم خود اپنے حکمران چنتے ہیں ابھی آپ اسلامباد پنڈی لاہور کراچی کسی بھی سڑک سے گزر جائیں صرف ایک گھنٹہ ہم نے سفر کرنا ہے واپس آئیں گے آپ کو لگنے لگے گا یار نواز شریف ایڈا بھی مالا نہیں سی ہے کی نہیں میرے ساتھ وہ ہے میں صرف ادھر آیا ہوں یہاں تک تو مجھے لگا یار نواز شریف بھی کوئی چیز تھی نوزو بلہ سما نوزو بلہ جھوٹ اتنا بولو وہ مارکٹنگ کا اصول ہے اتنا بھی مارکٹنگ کرو کہ آپ کو لگے کے لائف بین کے بغیر آپ سار دھوئی نہیں سکتے آپ کو لگے کہ Pump کیلئی آپ نے کبھی سوچا کہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کبھی سارٹ شمپو کے بغیر بھی دھویا جاتا تھا اتنا بولا گیا اتنا بولا گیا آپ نے کبھی سوچا کہ بچے کو کیجی پلے گروپ میں پیدا ہوتا ہے ہی ڈھائی سال کا وہ بچارہ چون چون کر رہا ہوتا ہے اس کو زبردستی روتے ہوئے سکول میں نہ چھوڑے تو بھی وہ اچھا انسان بن سکتا ہے کبھی سوچا سوچا ہی نہیں کیونکہ اتنوں سے ہوتا ہے اتنا زیادہ مارکیٹ کیا گیا ہے اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا یہی معاملہ ہوا کہ وہ عمران خان مجھے آج بھی یاد ہے پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے متحدہ مجلس عمل کا جلسہ ہو رہا تھا اتجاج کوئی ہو رہا تھا میں بھی اس کے اندر شریک تھا عمران خان آیا اس کے پاس ایک سیڈ تھی شاید وہ بھی نہیں تھی نوکیا کا گیارہ سو فون اس کے پاس تھا تو قاضی سسین احمد نے اس کو بلایا کنٹینر کے اوپر اور کہا کہ میرا بیٹا آجا اس کو بھی تھوڑی سی بات کرنے کی انہوں نے موقع دے دیا تو یہ ایسے جلسوں میں موقع ڈونتا تھا چلو مجھے بھی تھوڑا سا موقع مل جائے پنجاب یونیورسٹی کا بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا اس کے تو پاس کوئی بات سننے نہیں آتا تھا تو یہ زبردستی اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک جلسے میں چلا گیا کہ یار تھوڑے لوگ مل جائیں گے تو میں ذرا ان کے سامنے اپنی سیاست جار لوں گا پھر کیا ہوا پھر آپ نے دیکھا نا کہ وہی عمران خان تھا ایسے جلسے ایسے جلسے ایسے جلسے کے تل دھرنے کی جگہ نہیں مل جاتی یہ کیسے ہو گیا ایسے یہ بس ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ نجات دہندہ ہے نواز شریف پہلی دفعہ کب سامنے آئے تھا نواز شریف پہلی دفعہ تب ہی سامنے آئے تھا کہ جب یہ جماعت اسلامی اور ان اسلامی جماعتوں کا کوئی اتحاد ہوا تھا غالبا زیاؤلق کے دور میں تو اس وقت اس کو کوئی وزارت عالی غالباً ملی تھی پنجاب کی یا شاید کچھ تو اس کے بعد سے بار بار ڈیلز ہوتی رہی بار بار اسٹیبلشمنٹ اس کو سامنے لاتی رہی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کل تک جو لوگ نواز شریف کو چور لٹیرہ کہہ رہے تھے ابھی جو ہے نا ابھی جلسے ان کے بھرنے لگے ہیں کیوں یہ چیز پھیلنے لگ گئی ہے دوبارہ سے میڈیا کے اوپر جو چینل آپ اٹھا لیں کل میں نے ایک چینل لگایا غالباً 24 نیوز تھا کہ پتہ نہیں وطن بچاؤ نواز شریف اور کیا ایسا انہوں نے نواز شریف کو خدا سے ملا دیا نواز شریف بچائے گا پہلے کیا کہا تھا کون بچائے گا پاکستان عمران خان تو آپ نواز شریف کو لے آئیں یا الفاظ بدل دیں جو اہل مکہ تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کا نظام کس نے بنایا تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے تو پھر مسئلہ کیا تھا اللہ کو تو وہ مانتے تھے سارے نظام کو وہ مانتے تھے کہ اللہ بنا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے تو مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چلا تو اللہ رہا ہے خالق مالک رازق وہی ہے لیکن اب کیا کریں کہ یہ بت ہم نے اندر رکھ دی ہیں ان کو بھی ذرا خوش کرنا ہے تین سو ساٹھ بت ہیں عرب کے تین سو ساٹھ قبائل ہیں ہر ایک کی نمائندگی کے لئے ہم نے ایک بت رکھا ہے وہ بھی آتے ہیں اسی بہانے سے یہاں حج کرتے ہیں چندہ بھی ہمارا چلتا رہتا ہے بزنس بھی چلتا رہتا ہے اور ذرا عرب قبائل کے سامنے ہماری سیچویشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ ذرا ہماری عزت بنی رہتی ہے اس لئے ہم یہ بت نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ پرابلم تھی تو یہی تو ہم بھی کر رہے ہیں مانتے ہیں یہ ہے کہ چلا اللہ رہا ہے بنایا اللہ نے نماز اس کی پڑھتے ہیں لیکن عمل ہمارا یہ ہے کہ کہتے ہیں آخری امید عمران خان ہے نعوذ باللہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئے گا اور وہ ملک بچائے گا اب یہ بعد میں آخر میں وہ چھوٹا سا یہ بھی لگا دیتے ہیں اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم سے اللہ جانتا ہے کون ہے پوائنٹ ہوگا تم اپنی مرضی اللہ کے اوپر مسلط مت کرو اگر اللہ کے کرم سے ہوگا تو اللہ کے کرم سے ہوگا لیکن پھر اللہ کے بندے سے ہوگا تمہاری طرف سے پوائنٹڈ چیزوں کا اللہ موتاج نہیں ہے کہ تم کہو کہ اللہ آج عمران خان کو کامیاب کر دیں کل نواز شریف کو کامیاب کر دیں نہیں نواز شریف وہی ہے جس نے سود کے خلاف سپریم کورڈ میں اپلیکیشن دائر کروائی تھی عمران خان وہی ہے جس نے یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی حکومتیں بار بار لانے کے باوجود سود اور شرک سے ملک کو پاک نہیں کیا لہٰذا میں آرمی چیف کو یہ کہوں گا کہ یہ جو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی اللہ سے شکوا کیا تھا میں محمد قاسم کا بھی یہی معاملہ سمجھتا ہوں اور اپنا بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کل قیامت والے دن پوچھے گا نا تو آرمی چیف آج سن لیں ہم نے تو یہی کہنا ہے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں آپ سب میں سے اکثر موجود تھے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے خوشخبریاں بھی سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی یہی تھا کہ بشیرہ و نظیرہ خوشخبری بھی سناتے تھے اور دراتے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے وعد اللہ اللہ امانو کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو گے امام مہدی کو مسنت پر بٹھاؤ گے شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جو خلافت ہے وہ قائم نہ صرف اس ملک کے اندر کر دے گا پوری دنیا کے اندر کر دے گا خوشخبری ہے لیکن نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا یہ بھی بتا چکا تو بات وہی ہے اب تو ہستے ہیں آپ لوگ جب میں یہ شعر سناتا ہوں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے تو اللہ نے اگر قیامت والے دن پوچھا تو ہم نے تو یہی کہنا ہے کہ قولا ربی انی دعوت قومی لیلہ ونہارا اے اللہ ہم نے تو دن رات ان کو بلائیا ہے مجھے کیا ملتا ہے کوئی میں نے کوٹھی بنا لی یا میں نے کوئی گاڑیاں لے لی یا میری کو جداد ہو گئی یا میرے یا میں اپنے جلسے میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں الحمدللہ اللہ نے یہ بھی بڑی کرم کیا ہوا ہے کہ کام بات حقی کرنی ہے لیکن اپنی واوانی کروانی بھیجنا ساروں کو لاؤ رہی ہے جو میں خود نہیں جاتا وہاں پہ تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ قولا ربی انی دعوت قومی لیلہ ونہارا اے اللہ ہم نے تو دن رات ان کو بلایا یہ کیا ہوتا ہے لیکن آرمی چیف کی کان کے اوپر کوئی جو نہیں رہیں گی ان کو اب پہلے عمران خان لگتا تھا اب ان کو نواز شریف نجات دہندہ لگنے لگیا ہے بلکہ ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ کبھی آرمی چیف نے کانوں میں گلیاں ڈالی ہوتی ہیں کبھی مولویوں نے ڈالی ہوتی ہیں کبھی آئی ایس آئی چیف نے ڈالی ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ حق کیا ہے جب ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ کل نواز شریف آ رہا ہے ایک اور بات نواز شریف کا پورا نام کیا ہے ویسے یہ جو آپ نے الفاظ کہیں ہیں میں اسی لئے کہنا نہیں چاہ رہا تھا نام ایسا رکھنا چاہیے جو اللہ سے چیزوں کو منصوب کرے ان کی تو آغازی شرک و بدت پہ ہے نام محمد باقش نہیں ہوتا نام کیا ہوتا ہے اللہ باقش ہوتا ہے دینے والا محمد نہیں ہے دینے والا کون ہے اللہ ہے بچے کا نام پیران دیتاں کیوں رکھتے ہیں وہ لوگ کہ پیران نے دیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہی تو شرک ہے اللہ باقش کے بجائے محمد باقش کیوں رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نہیں اللہ دینے والا ہے تو نوازنے والا کون ہے اللہ نواز نام ہوتا ہے محمد نواز نہیں ہوتا نوازنے والا کون ہے اللہ ہے تو اس کا تو نام ہی شرک پہ ہے اور حرکت ہے تو اس کی ویسی بلکل ٹلی ہوئی ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں اس کا نام بھی محمد نواز نہ بولا کریں کوئی اور نواز شریف کہہ دیا کریں تو اس کا نام رکھنا بھی ایسا اور بولنا بھی شرک ہے اور اب اس کی حرکتیں یہ دوبارہ ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ آپ سب سے بھی اور آپ کے تفسد سے پاکستان کے اداروں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اگر نواز شریف کو دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی مسلط نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ یہ بھی سن لیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا اگر صرف کوشش بھی انہوں نے جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ بات آج سے تین ہفتے پہلے غالباً 28 سپتمبر کو اللہ تعالیٰ نے کلوائی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے جو اس میں استعمال ہو جائے گا اس کام میں اللہ تعالیٰ کا ساتھی بن جائے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اللہ تعالیٰ اسے خیر دے گا اللہ تعالیٰ اسے استقامت بھی دے گا فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بھی بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن جو مخالفت کرے گا اب اس ملک کا نام و نشان نہیں مٹنا اب اس کا نام و نشان مٹے گا جو اس ملک کو ہائجیک کرنے کی کوشش کرے گا اس کے اوپر جھوٹوں کو اور مکاروں کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا عمران خان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کے ذریعے ہم کو بتا دیا تھا کہ یہ کیسے فیل ہو جائے گا نکام ہو جائے گا نواز شریف کا حال بھی آخری دفعہ پھر سننیں بار بار سننیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو دکھایا ہے کہ نواز شریف جب مرتا ہے تو وہ اس کا الزام فوج کے اوپر آ جاتا ہے اور پورے ملک میں ایسی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے کہ پھر معاملات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے پھر اس کے بعد انڈیا بھی حملہ کر دیتا ہے اور پھر فوج جو ہے وہ محمد قاسم کے پاس آتی ہے کہ اب آپ ہی ہمیں اس مشکل سے نکالیں تو نکالنے والا تو اللہ ہے انہی کا تو یہی تو مسئلہ ہے کبھی عمران خان کو آگے کر دیتے ہیں کبھی نواز شریف کو تو پھر اس کے بعد امام مہدی کے پاس بھی آ جیں گے آپ نکالیں نکالنے والا اللہ ہے آج اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تاکہ مشکل وقت سے بچ جائیں جو جی ایچ کیو کے سامنے وہ جو فوجی کھڑا وایا ہے اس کو ہٹائیں وہاں سے کسی عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے توڑے یا جیسے ٹنکوں کے اوپر چڑھ کے پتھر مارے تھے ڈنڈے مارے تھے ویسے مارے نہیں آرمی چیف کا خود کام بنتا ہے کہ وہ وہاں سے ہٹائیں ائر فورس کا بھی کام بنتا ہے کہ یہ جو اپنی شاہین اور ایگل بنائی ہوئی ہے اور اس کے مجسمیں اور چینیں لگائی ہوئی ہیں یہ ہٹائیں اور یہ بھی کام بنتا ہے کہ اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے منصوب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلوں سے نکالے دیکھیں نماز کو اگر کسی نے جانبوجھ کے چھوڑ دیا کہ اچھا چلو اٹھتا ہوں پڑھوں گا لیکن یہ رہ گئی نا یہ تو غلطی ہے نا آپ کو پتہ ہے آپ مسلمان ہیں یہ تو غلطی ہے کہ رہ گیا جانبوجھ کے چھوڑنا کیا ہے کہ اچھا میں کام کر رہا ہوں یہ زیادہ ضروری چلو یہ بھی غلط ہے لیکن ایک بندہ کہہ کہ نہیں پڑھنی پڑھتا ہی نہیں ہوں میں انکار کر دے نماز کا وہ کہہ کہ میں نے نہیں پڑھنی نماز نہیں ہوتی کچھ نعوذ باللہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی میدینے نہیں آنا تو اس نے اسلام کے ایک اصول کا ایک مسلسل متواتر احادیث سے ثابت چدہ اسلامی حکم کا انکار کر دیا اب یہ کافر ہو گیا رہ جائے بے شک ساری زندگی رہ جائے وہ گناہ ہی رہے گا تو ابھی فلی کر دیں کہ جو آپ کافر جو کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ میدینے نہیں آئیں گے نہیں میں کافر ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو ایک تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ امام میدینی آئیں گے وہ تو ہیں ہی کافر ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہیں دوسری بات جو یہ نہیں مان رہے کہ محمد قاسم امام میدین ہیں اب وہ بھی کافر ہیں کیونکہ حجت اللہ تعالیٰ کی تمام ہو چکی ہے کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں رہی کہ جس سے یہ ثابت نہ ہوتا ہو کہ محمد قاسم امام میدین ہیں اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ بھی ہوتا تو بھی محمد قاسم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو مجھے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خواب میں فرمایا اگر یہ نہ بھی ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پریڈکشنز اہل مکہ تک تو نہیں پہنچی تھی پھر بھی ان کا انکار کرنے والے ابو جہل ہوئے ابو لہب ہوئے تو اسی طرح ان کی بات پھر بھی کافر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کا حکم بھی جھٹلا دیا پھر اس وجہ سے بھی یہ لوگ بالکل کافر ہو گئے جنہوں نے جھٹلا دیا ہے جو خاموش بھی ہیں ان کے پیچھے بھی نماز بڑھنا جائز نہیں ہے اب کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی ٹھیک ہے اگر بات نہیں پہنچی تو پہنچنی چاہیے تھی آپ کی فیڈ ایسی ہونی چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں قائم ہوگی تو کیا یہودی اگر کوئی یروشیلم میں رہتا تھا تو وہ مسلمان ہے چاہے اس تک بات نہ پہنچی ہو تو لہٰذا یہ جو لوگ جنہوں نے سریع انکار کیا یا مزاک اڑا ہے وہ رسول اللہ کے حکم تو دیکھیں نھلکی بات نہیں ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ان میں سے کسی میں ہے مجھے بتائیں زکاة کے بارے میں ہے کہ چاہے برف پہ گسٹ کے جانا پڑے تو جانا دینا زکاة فرض ہے زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے جان بوجھ کے چھوڑنے والا کفر کرتا ہے حج کے بارے میں ہے ایسی بات جہاد جب فرض ہو جائے پھر ہے انفرو خفافوں واسقالہ کہ چاہے حلکی ہو یا بوجل پھر نکلو وہ فرض کی سیچوئشن کبھی کبھی بنتی ہے امام مہدی کے بارے میں حکم ہے تمہارے اوپر لازم ہے رسول اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ ماں رو کہے گی پھر بھی جاؤ گے باپ کی نافرمانی کرنی پڑے پھر بھی جاؤ گے بیوی نراز ہوتی ہے پھر بھی جاؤ گے بچے ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں پھر بھی جاؤ گے بھوکے ہو پھر بھی جاؤ گے پیاسے ہو پھر بھی جاؤ گے یہ ایسا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جسی کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ امام مہدی نہیں ہے تو وہ کافر ہی ہے جس کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ امام مہدی ہیں وہ تو وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ میں کافر تھا یا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں جا کے بتایا ہوتا کہ یہ محمد قاسین امام مہدی ہیں تو پھر بھی میں کہتا پوری دنیا کے لوگوں کے خوابے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما ہوتے ہیں فرش پہ کھڑے ہوتے ہیں عرش آپ کے سانس لینے سے جھومتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس قدر امت کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسی الفاظ کہتے ہوئے زبانیں کامتی ہیں امت کی منتیں کر رہی ہیں کہ جاؤ جاؤ محمد قاسم کے پاس رسول اللہ کا کام تھوڑی بنتا ہے میرا کام یہ بنتا ہے کہ ایک اشارہ مل جائے تو میں جاؤں یہ ابھی مجھے ایک آیت ملی میں آپ کو بھی سناتوں اچھا ہوا آپ نے حکر کر دیا چیڑ دیا سورہ نور میں ہے غلبا یہ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقول سمعنا واطانا وعلائکہم المفلحون کہ مومنوں کی مثال تو ایسی ہے جب انہیں بلائے جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے درمیان کوئی حق کی بات کر دے فیصلہ کر دے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہیں بلائے جاتا ہے اللہ کے دین کی طرف بلائے جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سمعنا واطانا وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا پھر عمل کرتے ہیں بس پھر وہ لگ جاتے ہیں اس میں اور رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی آیت مجھے تھوڑی دیر پہلے میں یہ آیت ڈھونڈ رہا تھا لا يستخلیفنہم والی تو یہ اسی کے کانٹیکس میں اس سے پہلی کی کچھ آیات ہے میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کا کیسے خاکا کھینچا ہے سنیں وَمَنْ يُتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتْتَقْحِ فَاُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ کہ جو اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے کانشیس بھی رہتے ہیں کو ابھی اختیار کرتے ہیں ان کو بڑی بڑی مسئلتوں پر بٹھایا جائے گا آخرت میں یہ کامیاب ہوں گے اچھا اب وہ کیا ہے وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَإِنْ عَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ اب وہ لوگ بھی ہیں یہ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو قسمیں بہت کھاتے ہیں یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ کہ قسمیں کھا کر کھا کھا کر کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا لَيَخْرُجُنَّ ہم ضرور نکل لیں گے چانے حاضر یا رسول اللہ لبے ہی کماری گردنیں حاضر یا رسول اللہ لبے ہی کمارے بچے حاضر ہمارے ماں باپ قربان یہ کہتے ہیں لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آ جاتا ہے تو بھائی وہ جو آپ نے نالین بنایا ہوتا ہے اس کو چومنے کے لیے تو ساری امت پہنچی ہوتی ہے کوئی ویسے اڑتی خبر بھی آ جائے کہ کسی کے پاس کعبہ کا غلاف ہے تو وہاں پہ تھاٹے مارتا سمندر لوگوں کا پہنچ جاتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں قُلْ لَا تُقْسِمُ مَتْ قسمیں کھاؤ کون کہہ رہا ہے قُلْ لَا تُقْسِمُ قسمیں مت کھاؤ تَاعَتُم مَعْرُوفًا تمہاری اطاعت ہمیں خوب پتا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خوب جانتا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ سن لیں کہ جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں لیکن جب رسول اللہ بلاتے ہیں تو نکلتے نہیں ہیں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی قسمیں پاس رکھو مت قسمیں کھاؤ تَاعَتُم مَعْرُوفًا تمہاری اطاعت کا میں خوب پتا ہے تو یہ وہ میں مثال کئی دفعہ دیتا ہوتا ہوں باپ کی بیٹھ کے پورا دن تعریفیں کرتے رہیں لیکن جب باپ کہہ کہ پانی کا گلاس پلا دو یا بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی لاکر دینی پڑے تو ایک اولاد بھی نہ اٹھے بلکہ انکار کر دیں بلکہ مزاق اڑھانے لگ جائیں کہ بڑا جی ہمیں حکم جلاتا تھا دیکھو کوئی بھی نہیں اٹھا یہ معاملہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کر رہے ہیں تو پھر کیا مسلمان ہیں سورہ کاف میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہے لگے گا ایسے کہ داڑی ہے لگے گا ایسے کہ نماز ہے لگے گا ایسے کہ صدقہ کی ہے لگے گا ایسے کہ جہاد کی ہے لگے گا ایسے کہ بہت نیکیاں کی ہیں لیکن کیا ہوگا جب مزان پہ رکھا جائے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُونَ پھر جہنم میں بھینگ دیا جائے گا ایسے اپرینٹلی نیکوکار لوگوں کو بِمَا کَفَرُو کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کیا تھا وَتَّخَلُوا آیَاتِ وَرُسُولِ حُزُوَا تو اللہ تعالی جس کو اصلاح اصلاح کرنے کے لئے بھیجتا تھا یا اللہ تعالی جب نشانیاں بھیجتا تھا ان کا مزاق اڑاتے تھے ٹھیک ہے جی اور کچھ